اسلام علیکم اس امید کے ساتھ کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج میں آپ لوگوں کے لیے ونٹر سپیشل کریم بنا رہی ہوں جو کہ بہت ہی زبردست بنیں گی اس سے آپ کا جو کلر دھل ہو جاتا ہے سردیوں میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کلر بہت ڈال ہو جاتا ہے سکن ٹائٹ ہو جاتی ہے ان چیزوں کے لیے یہ کریم بنا رہی ہوں آپ کی سکن بھی نرم و ملائم ہو جائے گی اور آپ کا کلر بھی آہستہ آہستہ نکھرنا شروع ہو جائے گا تو یہ گھر کی ایک ڈال جسے ہم مسور ڈال کہتے ہیں تو اس سے اتنی اچھی ہم کریم بنائیں گے جب ہم اسے اپنے چہرے پر لگائیں گے تو اس کے کیا کیا فائدے ہو سکتے ہیں اور یہ فائدے کس طرح ہو سکتے ہیں آپ دیکھیں گے اس ویڈیو میں لہٰذا ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ کا کوئی سٹیپ مس نہ ہو تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں تو یہاں پر ہم نے ایک چمچ مسور ڈال لے کر اسے چار سے پانچ گھنٹے بھگو کر رکھا ہوا تھا سب سے پہلے اسے اچھی طرح سے دھو بھی لیا ہے اگر آپ کے پاس ارکے گلاب ہے تو آپ پانی سے اچھی طرح دھو کر اس کو ارکے گلاب میں بھگو دیں تقریباً تین سے چار چمچ ارکے گلاب ڈال کر اس کو چار سے پانچ گھنٹے بھگو کر رکھ دیں پانی ہم نے اس کا نکال لیا ہے اب اسے ڈالیں گے ایک بلینڈڈ جھار میں اور ساتھ میں ڈالیں گے تین سے چار چمچ ارکے گلاب اور اس کو اچھی طرح سے پیس لیں گے ڈال کا پیسٹ ہم نے بنا لیا ہے اب اسے بریک چھنی سے چھان لیں گے اگر آپ کے پاس ململ کا بریک کپڑا ہے تو اس سے بھی چھان سکتے ہیں اس سے زیادہ بہتر رہے گا میرے پاس نہیں تھا تو میں چھنی سے چھان رہی ہوں ایک چمچ مسور ڈال میں اتنی زیادہ پروپٹیز ہوتی ہیں کہ یہ آپ کے کیل محاصر سائیاں سب ختم کر دے گی تقریباً ایک سے دو ہفتے کے اندر اندر یہ میں نے ازمایا ہوا ہے اس کے اندر بلیچنگ پروپٹیز اتنی زیادہ ہیں کہ آپ کے چہرے کو اتنا نکھارتی ہے آپ بزار سے اتنی مہنگی مہنگی کیمیکل والی کریمیں لے کر آتے ہیں ان کا ارزلٹ جو ہوتا ہے ایک سے ڈیرڈ افتے تک رہے اس کے بعد آپ کا چہرہ پھر ویسا ہی ہو جاتا ہے لیکن یہ جو دیسی چیزیں ہیں ان کا ارزلٹ آپ کو دیر پا ملتا ہے کہ اوپر آپ کا کوئی بھی اتنا خرچہ نہیں آنے والا آپ اسے ایک بار ضرور بنا کر دیکھیں تو یہاں پر میں نے کٹوری میں ڈالی ہے تین چمچ ڈال کے پیسٹ کے اس میں ڈالوں گی ایک بڑا چمچ گریسلین گریسلین ہماری جلد کو سموتھ رکھتی ہے اور چمکدار بناتی ہے آپ اس میں شامل کریں گے ایک چمچ بڑا کا تیل اگر آپ کے پاس بڑا کا تیل نہیں ہے تو آپ نارگل کا تیل بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ اس میں شامل کریں گے دو چمچ ایلویرا جل یہ آپ کی جلد کو ملائم رکھتی ہے آپ جب بھی یہ کریم بنایں اس کے اندر آپ نے بزار کی جل استعمال کرنے ہیں اب لاسک میں اس میں جائیں گے دو ویٹامن ای کے کیپسول آپ نے دیکھا کہ ہم نے اس کریم کو بنانے میں تمام چیزیں جو ہیں ریجنل استعمال کی ہیں اس میں کوئی بھی کیمیکل استعمال نہیں کیا یہ آپ کے چہرے کو نکھارے گا آپ کو اس سے اچھی فیلنگ آئے گی آپ کو کوئی ڈرائنس محسوس نہیں ہوگی تمام نیچرل چیزیں ہیں یہ میں نے کریم بنا کر پیار کر لی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی فائدہ مند کریم ہے آپ اسے ایک بار ضرور استعمال کریں اور جن لوگوں نے استعمال کیا ہے وہ مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو اس کا ڈزلچ کیسا لگا میں نے اس کو اپلائی کر کے بھی دکھا دیا ہے آپ نے اس کریم کو دن میں دو دفعہ استعمال کرنا ہے جب بھی استعمال کریں اپنے چہرے ہاتھ پانک کو اچھی طرح سے دو کر خوش کر لیں پھر اس کا استعمال کریں جس طرح سے ہاتھ چمک رہا اسی طرح سے آپ کا چہرہ بھی چمکے گا تو یہ تھی ہماری آج کی چھوٹی سی ریم آپ اسے بنا کر پریج میں رکھ سکتے ہیں اور زیادہ بہتر ہوگا کہ آپ ایک ہفتے کے لیے بنائیں جب آپ کی کریم ختم ہو جائے پھر بنالیں تو یہ تھی ہماری آج کی چھوٹی سی ریم ڈی اگر آپ کو اچھی لگے تو لائک سے ضرور کریں جو ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ سبسکرائب کر دیں اپنا بہت سا خیار رکھیں ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ